پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس کا ذکر توریت اور دوسری کتاب حضرت دعوت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ضبور کی شکل میں نازل فرمائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل عطا کی گئی ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ان چار کتابوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں لیکن ہمیں ان کا نام معلوم نہیں قرآن انجیل توریت اور ضبور چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی اسی لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے کیا لکھا ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے صرف ایک حروف پڑھنے پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو دس حروف پڑھے جو دس حروف پڑھے وہ سو نیکیوں کا ثواب آئے گا اور جب اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے تو جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے ثواب کا کیا پوچھنا پیارے بچوں قرآن پڑھنا سکھو روزانہ اس کی تلاوت دیا کرو جس طرح سے بدل کا میل پانی سے اٹھتا ہے یوں ہی دل کا میل قرآن کی تلاوت کرنے سے دھتا ہے خبردار قرآن مجید کی عزت میں کبھی فرق نہ آنے پائے ہمیشہ اس کا عدد کرنا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمانی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاری حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہمارے سرکار پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ان چار کتابوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں لیکن ہمیں ان کا نام معلوم نہیں قرآن انجیل توریت اور زبور چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں اس لئے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے صرف ایک حروف پڑھنے پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو دس حروف پڑھ دے وہ سو نیکیوں کا ثواب پائے گا اور جب اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اس کے ثواب کا کیا پوچھنا پیارے بچوں قرآن شریف پڑھنا سکھو پیارے بچوں قرآن پڑھنا سکھو روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو جس طرح بدن کا محل پانی سے چھوٹتا ہے یوں ہی دل کا محل قرآن شریف کی تلاوت سے دھلتا ہے خبردار قرآن مجید کی عزت میں کبھی فرق نہ آنے پائے ہمیشہ اس کا عدب کرنا کیونکہ وہ اللہ تعالی کا کلام ہے اب سے پہلا سوال ہے آج کے سبق کا جواب کا کس پیغمبر پر توریت نازل ہوئی دوسرا سوال آسمانی کتابوں میں آخری کتاب کون ہے سوال تیسرا قرآن مجید کے بیس حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھایا ہوگا